مزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چونل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں اسلام علیکم میں ہوں عوام کا نمائندہ موسن ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئین نیوز ناظرین آج میں مجود ہوں گجنا والا کی کشمیر کلونی میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں آج پھر تین روپے انٹر بیکٹ میں اضافہ ہو گیا ہے اسی کے ساتھ جو بھی چیزیں ہم امپورٹ کہہ رہے ہیں اس کی قیمتوں میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے سب سے مینلی جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ ہے ذرائع عام دورا جس کا تعلق ایک عام آدمی کے ساتھ ہے ایک عام آدمی نے اگر اپنی فیملی کے ساتھ کہیں پہ جانا ہے تو اس کے لیے ایک گاڑی ہونا بڑی ضروری ہے لیکن اس میں گائی کے دور میں ایک عام آدمی کے لیے یہ ایک سادی سی گاڑی لینا مشکل ہو گیا ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا میں چونکہ عوام کا نمائندہ ہوں اسی لیے آج آپ کے لیے ایک ایسی اوفر لے کر آیا ہوں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں دکھائیے ہوگی جی ہاں ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پندرہ لاکھ روپے میں آپ کون کون سی گاڑیاں لے سکتے ہیں وہ گاڑیاں جو ڈککی والی بھی ہو جس میں پانچ لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں جس کا انجن بھی بڑا ہو جس کی ایوریج بھی اچھی ہو جس کی باڈی بھی ٹوٹل جن ون ہو اسی سلسلے میں آج ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ کریں گے حسیب کے ساتھ جو کیک شو روم کے مالک ہیں آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا ہم بھی اللہ کا شکر بھی الحمدللہ محسن بھی آپ سنے کیسے ہیں شکر اللہ کا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ گاڑیوں کے کاروبار میں کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے بھائی آلموسٹ فور یارز ہو گئی ہیں اس کام کے اندر کوئی آپ تجربہ رکھتے ہیں جیسا کہ آج ہم نے اپنے ناظرین کو چیلنج دی ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی گاڑیاں دکھائیں گے جو پندرہ لاک کے اندر ہوں گے جو گاڑیاں وہ بھی ڈکی والی ہوگی بڑی اچھی کنڈیشن میں ہوں گے آپ ایسا کوئی تجربہ رکھتے ہیں کہ ہمیں گائیٹ کر سکیں گے جی جی سر ضرور گاڑیاں ہمارے پاس آفیلیبل ہیں جو پندرہ لاک سے اندر رینج کے اندر ہیں اور ڈکی والی گاڑیاں بھی ہیں اچھی کمفرٹیبل ایسی مطلب جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بندوں کی کہ گرمیاں آگیا آگئی ہیں ایسی ہونا چاہیے لائر ایم ٹائر و اچھی ائر کنڈیشنر گاڑیاں آفیلیبل ہیں ہمارے پاس اچھا بھئی سے پہلے مجھے بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ گاڑیاں دن با دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور آم آدمی کی جو ریچ ہے اس سے دور ہے سر یہ تو ہمیں خود سمجھ نہیں آرہی کہ کیا بن رہے ملک کے ساتھ مصنوعی مہنگایا یہ بھی ہے ڈیفرنٹ کنڈیشن کے اندر ہر تیسرے دن گاڑیوں کی انوائسز نہیں آرہتی ہیں ہر چوتھے دن نئی انوائس آرہتی ہے کام کی سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی بھی اور ہر بندہ بہت پریشان ہے ہم ڈیلر سارے بھائی بہت زیادہ پریشان ہے اس ماملے کے اندر اچھا جو کمپنی نے اپنے پلانٹس وغیرہ بند کیے تھے کیا وہ دوبارہ سے کھول رہے ہیں یا نہیں ابھی سر وہ دیکھیں ساری مافیا بیٹھی ہوئی ہے آن دیں اور ہر چیز کھلی ہے آن نہیں پی کرتے تو کمپنی ساری بند تو اس کا توڑا جب لے ہیں یعنی کہ سر وہ تو دیکھیں پھر ہر چیز کا توڑا ہے پاکستان کے اندر ہم نے بھی بس لوگوں کی سہولت کے لیے مناسب سی گاڑییں ساری کا ٹھیک کرنی شروع کر دی ہیں کیونکہ نئی تک تو انسان کی جانے کی پہنچی ختم ہو چکی بھی اچھا اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں اگر کوئی شخص ہمارے توسول سے آ جاتا ہے تو کیا اس کو اس میں بھی تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ مل جائے رہا ہے سر دائری بات ہے دیکھیں یہ تو آپ سب بھائیوں کا پیار ہے انشاءاللہ ضرور اگر آپ کا نام بھی کوئی لے گا تو ہم اس کو بھی اچھی خاصی ڈسکاؤنٹ دیں گے ابل میں ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہم لوگ زیادہ لوگوں کے ساتھ بڑا مناسب سا مارجن رکھتے ہیں حضور پاک کا بھی فرمان ہے کہ مناسب سا مارجن رکھ کے چیز کو سیل کیا جائے اس طرح ہی ہم لوگ آگے کرتے ہیں الحمدللہ مارکیٹ میں ایک نام ہے ہمارا چلیں آئے ناظرین چلتے ہیں ان گاڑیوں کی طرف تاکہ تاکہ وہ تمام گاڑیاں آپ آسانی سے خرید سکیں سر یہ چیئے لئی کھڑی ہوئی ہے دو در سات موڈل ہے اچھا یہ کفٹین لیک کی رینج میں گاڑی ہے کوئی اگر آپ کے ریفرنس ہے گا تو ہم اسے فورٹین ففٹی کی بھی گاڑی دیتے ہیں اگر آپ کے ریفرنس ہے کوئی آتا ہے اسے میں باقی جیئے لئے ہیں کھڑی ہیں ایکسر لئے ہیں کھڑی ہوئی ہیں یہ ساری گاڑی ہیں انشاءاللہ اسی رینج کے ففٹین سے نیچے نیچے ہی ہے اس سے اوپر ہم جائے نہیں دے اچھا یہ گاڑی ہوگی ہے دوسری گاڑی سار وہ سار ٹوڈی کھڑی بھی ہے وائٹ کلار جید کھائیں سار یہ بھی ففٹین لیک کی رینج کے اندر ہی ہے جنون جنون گاڑی ہیں نون ایکسیڈنٹل گاڑی ہیں شاور نہیں ہے گاڑی جو سارے جو نیو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں وہ اس گاڑی میں مجھوڑ ہیں اندر آج کل اے بی ایس لوگ مانگتے ہیں آٹو ڈورز مانگتے ہیں یہ مین چیزیں ہی ہوتی ہیں کچھ ون پرنٹ سری فیول کنسپشن کے لیہاں سے گاڑیوں کی فیول ایوریج اشی ہونی چاہیے سب کچھ اویلیب رہا اور امام کو کیا چاہیے ائر کنڈیشنر گاڑی ہیں اسی اویلیب رہا اچھا یہ کوالٹی وائز اگر ان گاڑیوں کی بات کی جائے یہ چونکہ آلڈ موٹل ہیں تو یہ کوالٹی وائز بھائی گاڑی چلاتے ہیں کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں وہ تو وقت کے ساتھ پرانی ہوتی ہے تو یہ کیسے اچھی ہے سر اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کوالٹی کے اندر پاکستان کے اندر بڑی بری سی عادت ہے کہ کوالٹی کو مینٹین نہیں رکھتے یہ لوگ یہ جو اس گاڑی کی کنڈیشن ہے اور جو اس میں مٹیریل یوز ہوا وہ اس ٹائم کے اندر وہ آج ایویلیبل نہیں یعنی یہ جو گاڑی ہے یہ آپ کے ٹونٹی ٹونٹی ون کے موڈل کے ساتھ ہے بہت اچھی اس کے مقابلے میں کمپیر ہو سکتی ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتی اور اس میں ساری چیزیں بیسی ہیں جو جو اس میں ساری ٹیکنالوجیز آگی ہیں وہ تو نئی ٹیکنالوجیز آہستہ پیسوں کے ساتھ ہاتھی ایک چیز ایک کروڑ روپے کی ایک چیز پندرہ لاغ روپے کی ہے تو ایٹی فائی فلاکہ کچھ نہ کچھ تمہار جان نکالیں گے کنی نکالیں ٹھیک ہے جی نارین جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی تک ہم دو گاڑیاں دیکھ چکے ہیں آئیے مزید گاڑیوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ نیکس ٹائم یہ جو ایک سواری ہے یہاں آدمی کی رینج میں آجائے سر یہ دوزار موڈل کرولا انڈس اب یہ گاڑی ہم دے رہے ہیں بارہ بارہ لاغ روپے کی اور لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں نئی گاڑیوں سے اے بی ایس اس کے اندر بھی ہے ون پرنٹ ٹری انجن ایس کے اندر ٹو این زیٹ فیول کنسپشن اس کی بھی بہت اچھی ہے اے بی ایس بریک ہے آٹو ڈورز اویلیبل ہیں الیکٹرانک ہیٹیٹ سیٹ سے اس کے اندر الائرم ٹائر لگے ہوئے ائر کنڈیشنل گاڑی ہے اور بارہ لاغ روپے بھی ایسی ہے جو پندرہ لاکھ کی رینج میں بھی ضرور جیپنیز گاڑی بھی کھڑی ہوئی واپس صدوکی کی کھڑی ہوئی ہے آٹھ موڈل ہے تیرہ کی امپورٹ ہے وہ گاڑی ہم دے رہے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کے اندر آئی این آرین چلتے ہیں آج آپ کو جیپنیز گاڑیاں بھی دکھا دیتے ہیں جو صرف اور صرف پندرہ لاکھ کی رینج کے اندر ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ جا رہے جان رہے ہیں صرف آئی این این نیوز کے توسل سے آئیے چلتے ہیں جیپنیز گاڑیوں کی طرف جی ایسی بھائیے والی گاڑی کھونٹ سر یہ صدوکی کمپنی کی گاڑی ہے کی جیپنیز گاڑی ہے جو کہ جیپنیز جیپان میں دو دار سات موڈل ہے اور دو دار تیرہ کی امپورٹ ہے ریجسٹر بھی دو دار تیرہ کی ہے اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں ساڑھے چودہ لاکھ روپے کوئی لینے آئے گا دیکھیں پندرہ سے اندر 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 پندرہ کے اندر گاڑی ہم دے رہے ہیں آٹومیٹک گاڑی ہے ائر بیک جینون ہے ائر کنڈیشنر گاڑی ہے لایر ایم ٹائر لگے ہوئے ہیں اچھی کنڈیشنر میں گاڑی ہے اچھا یہ جیپنیز گاڑیاں ہوتی ہیں اور جو باقی گاڑیاں اس میں کیا فرق ہے سر دیکھیں جیپنیز ٹیکنالوجی کے اندر اور پاکستان کی ٹیکنالوجی میں بہت فرق ہے وہ لوگ ہم سے پانچ سال آگے ہیں بلکہ پانچ سال بھی نہیں سو سال آگے ہیں گاڑیوں کے معاملے میں وہ ہم سے پانچ سال آگے ہیں جو فیچرز وہاں پہ پروائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ وہ فیچرز وہ اگر ان کی گاڑی میں بیس لاکھ وری میں فیچرز ہو اویلیبل ہیں نا تو ہم کروڑ وری میں وہ فیچرز دیتے ہیں یہ جو ہم ابھی اس سے پہلے ہم نے دو تین کرولہ دیکھی ہیں وہ پاکستانی اسیمبل تین ساری اور اس اس میں اور وہ جو گاڑی جو جیپنیز اسیمبل آرہی مینیج کرتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک آئیڈل ایک آتی ہے ایک ایک اپشن آتا ہے گرین کرر کا نا وہ مطلب پیٹرول کی ایبریج کو ہنڈل کرتا ہے بہت سے معاملات ہیں گاڑیوں کے اندر ریڈارز ہیں کیمرے ریڈارز ہیں ای بی ایس بریک ہیں آٹو بریک لیول ہیں ای بی ایس ہے مطلب کافی فنکشنز آجاتے ہیں جو کہ پاکستان پاکستانی اسیمبل گاڑیوں میں اویلیبل نہیں ہیں وہ پروائیڈ نہیں کرتے ہیں چلیں یہ تو ساری بات ہو گئی نا جیپنیز کی بات آپ ہمیں یہ بتائیں ہم چونکہ عام شہری عام لوگ ہیں ہم ابھی پیٹرول بھی کافی زیادہ مہنکہ ہو گیا تو یہ جو گاڑیاں آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ پیٹرول بھی مینیج کر پہنگی نہیں ہماری جیب سر دیکھیں اگر آپ کو میں نے ففٹین لاکھ کے اندر گاڑیاں کو دکھائی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ آخر پندرہ لاکھ روپے مہانٹ ہے تو فیول کی ایبریج بھی اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ کم سے کم پندرہ سولہ کلیومیٹر کی ایبریج سٹیٹی کے اندر گاڑی کرتی ہے یعنی پندرہ سولہ کر جاتی ہے اور وہ جو آپ نے کرولا کہیں ہیں وہ کتنا کرتے ہیں سر کرولا جو ٹوڈی ہے سر وہ دیکھیں ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں انسان کے پاؤں کا حساب ہوتا سارا ٹوڈی کی اگر آپ بینول گاڑی کی ایبریج اگر آپ چاہیں تو سارا بھی نکال سکتے ہیں آٹو گاڑی کی جی ناظرین آج جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کافی زیادہ آئینن کے توصل سے محنت کی ہے ایک ریسرچ کی ہے اس میں آپ کو وہ گاڑیاں بھی دکھا دی ہیں جو پندرہ لاکھ کی رینج میں تھی جس میں ڈکی بھی ہے تمام نئے نئے فنکشن ہیں باڈی وائز اچھی ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان محسن ساجد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ